راج سبح کا رنڈ سب سے بڑی کورج آپ دیکھ رہے ہیں آج تک پر اور صبح صبح جب ووٹنگ کا وقت شروع ہی ہوا ہے ادھر ادھر اُلٹ پھیر کی خبر آ رہی ہے دلچسپے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ پل پل کی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا واقعی کوئی بدل رہا ہے پالا کیونکہ اب لگتا ایسا ہی ہے انیل سنگھ جو کی بی ایس پی کے ودھائک ہیں وہ بی جے پی کے خیمے میں دیکھے گئے بی جے پی کے سمپرک میں بی ایس پی کے دو اور ودھائک یعنی کل تین ایسے ودھائک بی ایس پی کے ہو سکتے ہیں جو بی جے پی نیتاؤں سے ملے ہیں تو کیا سیند کی ہے پوری تیاری بڑا اُلٹ فیر کہا جا سکتا ہے اسے کیونکہ مدان سے پہلے بی ایس پی میں سیند کی یہ خبر بتا رہی ہے کہ این وقت پر کچھ لوگ سٹیارنگ اپنا موڑ کے گاڑی دوسری طرف لے جا رہے ہیں اسکارت یہ ہوگا کہ کیا بی جے پی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کیا جو نو سددسیوں کو امیدواروں کو انہوں نے اتارا ہے وہ نیا پار لگ جائے گی کیونکہ آٹ کے لیے تو سیدھے سیدھے آکڑا بن رہا ہے لیکن نوے میں پھر اٹکا ہوا ہے یو پی راج سبھا چناؤ پر رہے گی ہماری خاص نظر اس کے علاوہ انیا راجوں میں بھی ہو رہے ہیں راج سبھا چناؤ ان سب پر رہے گی ہماری نظر لیکن دیکھئے کل رات بی جے پی کی بیٹھک میں بھی انیل سنگھ شامل ہوئے تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کی کیا ہے یہ توفان اور پھر توفان کا جواب بھی تو آتا ہے راج نیتی میں اور وہ جواب دینے کے لیے راج سبھا چناؤ پر چونکہ انیل سنگھ بی جے پی کے خیمے میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں شیوپال یادف بھی دھمکی دے رہے ہیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کروس ووٹنگ کیا ایک ہی طرف ممکن ہے اگر ایسا ہوا تو کروس ووٹنگ ادھر بھی ہوگی سنیے کیا کہہ رہے ہیں ایکسلوسی باچیت میں آج تک سے شیوپال سنگھ یادف سماجوادی پارٹی لیتا راج سبھا چناؤ میں ووٹنگ کے این پہلے سماجوادی پارٹی کے ویدھائکوں کی بیٹھک چل رہی ہے ہمارے ساتھ شیوپال سنگھ یادف ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں شیوپال جیے بتائیے کی کیا ہوگا آج کا نتیجہ دیکھیں نتیجے دونوں ہمارے اچھے آئیں گے سماجوادی پارٹی کا اور سماجوادی پارٹی سے سماجوادی پارٹی سے 85 دونوں 85 ہمارے جیتیں گے لیکن کروس ووٹنگ کا کھیل بھی دکھائی دے رہا ہے بی ایس پی کے ویدھائک اور سپا کے ویدھائک بھی بتائے جا رہے ہیں کہ بی جی پی کے کھیلے کی طرف ہیں دیکھیں کچھ بھی کرے لیکن ہمارے جو بھی ویدھائک ہیں سب ہی ووٹ کریں گے ہمارا کوئی کروس نہیں کر رہا ہے تو کروسنگ تو دونوں طرف سے ہو جائے گی ایسی کیا بات ہے امید ہے کہ بی جی پی کے طرف سے بھی کروس ووٹنگ ہوگی اب یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے سب ہی ٹھیک ہیں آپ پہلے بہت ناراج چل رہے تھے کیا ناراجگی دور ہو گئی کوئی ایسی ناراجگی نہیں تھی ناراجگی تو کچھ نہیں تھی تھا ماملہ تو تھا لیکن اب سب ٹھیک ہے اور سبھی گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے پتہ لگا لو تمہارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوگا شبال جی کل بہت سمیں بعد آپ لوگ سارے لوگ ایک ساتھ دیکھے گئے آپ نیتا جی رام گوپال جی اکھلیش جی تو یہ کیا پریوار میں ایک تا کی بات ساپ ساپ دکھ رہی ہے ہم سب لوگ اب ایک ہیں سب ایک ہیں سب ٹھیک ہے لیکن آپ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کئی قریبی لوگ جیسے کی بیجائی مشہ جو کی نشات پارٹی سے ہیں آپ کے قریبی بتایا جا رہے ہیں وہ کل آپ سے ملنے بھی گئے تھے لیکن وہ بیجے پی کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ باری پارٹی میں تو نہیں تھے گئے تھے ملنے ہم سے ملنے گئے تھے وہ بھی گئے تھے امنمنی بھی گئے تھے ملنے سب کچھ اب ٹھیک تھا کھو جائے گا پریبار میں سب ٹھیک ہے پہلے بھی ٹھیک تھا تھوڑے بیج میں کچھ لیکن اب سب ٹھیک ہے جیتیں گے آپ دونوں سکھیں جیتیں گے تو یہ تھے شپال سنگھ یاداو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جیتیں گے دونوں سیٹیں جیتیں گے اور پریبار میں بھی اب سب کچھ ٹھیک تھاک ہے نیراج کمار کے ساتھ کمار ابھیشیک لکھنو آج تک ادھر یہ بھی اتنے ہی آشواس دکھ رہے ہیں بی جے پی کے خیمے میں بھی وہی اس وقت دکھائی دے رہا ہے لیکن انیل سنگھ جن کو لے کر یہ بوال شروع ہو چکا ہے جو کی بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ انیل سنگھ ہے کون کیونکہ یہ ہے تو بی ایس پی کے ویدھائک لیکن بی تی شام سے ہی لگتا ہے کہ تصویر صاف ہو گئی ہے یہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے انیل سنگھ اور یہ بی ایس پی کے ویدھائک ہے دراصل انہوں سے ویدھائک ہے لیکن لگ رہا ہے کہ یہ سیدھے سیدھے بی جے پی کے خیمے میں جا کر آج راج سبھا چناؤں میں بھوٹنگ کر سکتے ہیں کل رات بی جے پی کی بیٹک میں شامل بھی ہوئے تھے اسی کے علاوہ دو اور ویدھائک ہیں بی ایس پی کے جن کے بارے میں مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دوسری طرف چلے جائیں یعنی بی جے پی کے خیمے میں چلے جائیں آج تک سے شفال یادم بولے ہے کہ میرے ٹھوٹے تو ان کے بھی ویدھائک ٹھوٹیں گے دیکھئے لوگتنطر میں راج سبھا چناؤں میں کیسے کھل کر ایسی بھاشا کا اب استعمال ہوتا ہے افسوسناک ہے لیکن سچائی ہے پوروہ سیت سے بی ایس پی کے ویدھائک ہیں دراصل انیل سنگھ اور ہم آپ کو ان کا ایک تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ ویدھائکوں کی بیٹک میں شامل ہوئے ہیں ان کا باگگراؤنڈ کیا ہے اور یہی انیل سنگھ ہے جو کی سی ایم ہاؤس میں ہوئی بیٹک میں موجود رہے جو کی بی جے پی کی بیٹک تھی دراصل راج سبھا چناؤں سے پہلے وہاں پر صاحب گئے تھے تو انہوں نے اپنا کارڈ ساف کر دیا ہے بی جے پی کے پکش میں کراس ووٹنگ کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں انیل سنگھ کے بارے میں ہمارے ساتھ ابھی شیخ ہمارے سیئیوگی اس پر جوڑیں گے آلوک مہتا جی ورش پترکار ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیو میں موجود ہیں انوراق بدوریا سماجوادی پارٹی کی طرح اس سے سید زفر اسلام بی جے پی سے جوڑیں گے لیکن ذرا آپ کو بتا تو دے کہ کون کہاں پر کیا جیت سکتا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں سید زفر اسلام بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کتنے ووٹ کے سہارے کیا سوچ کر چل رہا ہے ایس پی کے کل چھیالیس ویدھائک ہے اور جیا بچن کو ایک کو جتانے کے بعد کتنے بچتے ہیں ووٹ نو سیتیس چاہیے ایک کو جتانے کے لیے نو ہری اوم یادف کو مائنس کر دیجئے اس میں سے تو بچتے ہیں صرف آٹھ اب ہم آپ کو بی ایس پی کی تصویر دکھاتے ہیں جلدی ہلی دکھاتے ہیں کہ بی ایس پی کے کل ووٹ ہے انس مختار انساری کو نکال دیجئے تو بچتے ہیں اٹھارہ انہوں نے بھی امیدوار اتارا ہے بی ایس پی کے اٹھارہ پلس ایس پی کے جو آٹھ بچتے ہیں پلس کانگریس کمانا جا رہا ہے کہ ساتھ ان کے طرف آ جائیں گے راجہ بھائیہ بھی کر دیں گے وینود سروج ایک اور ادھر آر ایل ڈی سے ایک ملا کر چھتیس پھر بھی ایک کم ہے پھر بھی ایک کم ہے اگر بی ایس پی کے کانڈیڈٹ کو جیتنا ہے اور اب بات بی جے پی کی سب سے زیادہ امیدوار جہاں اتارے گئے ہیں نو تین سو چوبیس ہے ان کے پاس ویدھائک آٹھ سیٹوں کے بعد آٹھ کے لیے آپ نکال دیجئے سیتیس انٹو آٹھ تین سو چوبیس میں سے تو صرف اٹھائیس بچتے ہیں لیکن پھر سیتیس چاہیے نووے کو جتانے کے لیے تو یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اٹھائیس ان کے امن منیتر پاٹھی ویجائے مشرا نتن اگروال ملا کر ہو جائیں گے اکرتیس پھر بھی چھے ووٹ کم ہے تو کیا یہی ہے وہ کروس ووٹنگ جس کے سہارے مانا جا رہا ہے کہ یہ نووہ امیدوار بھی بی جے پی کا جیت جائے گا آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ابھی شیخ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں راجنیتک مہمانوں سے اس پر ریاکشن لوں سب سے پہلے ابھی شیخ سے سمپر ایک سگن کے لیے ٹوٹا ہے اس پی کے دو ویدھائک پہلے ہی آپ نے ہتھیا لیا ہے دیکھیں آجنہ جی یہ ایلیکشن ہے ایلیکشن میں ہر پرتیاشی کو لوگوں کی امید رہتی ہے اس لیے اگر کوئی ایمیلے چاہتا ہے کہ اچھا کینڈریٹ ہے اور دوسرے پارٹی کا ہونے کے باوجود بھی ایک اچھے کینڈریٹ کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو اس کا اپنا ڈسکریشن ہے اور وہ اس کو استعمال کرے گا اس میں کسی کو آپتی نہیں ہونے چاہیے میرے خیال سے ہم نے ہمارے پاس 28 سیٹے بچی ہے جس کے پاس 18 سیٹے ہے وہ کھڑا کر رہا ہے اپنا پرتیاشی ہمارے پاس 28 سیٹے بچی ہے ہمیں تو پورا دکھا رہے اگر کسی کے پاس ایکسٹرا ووٹس ہے تو وہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ووٹس ہے اور 18 سیٹے ہم نے کھڑی ہے 28 سیٹے ہونے کے باوجود ہم نے کھڑی کی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے دوسرے دلو کے لوگ انڈیپنڈنٹ لوگ ہمیں ضرور ووٹ کریں گے اور ہمارے پرتیاشی کو ضرور بیٹائیں گے امید بے وجہ نہیں ہوتی ہے اگر سپا میں 8 بچے سپا میں 18 بچے ایسے لوگ اگر امید کر سکتے ہیں کہ ایک اور ان کا کینڈڈیٹ جیتے تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کوئی ادھکار نہیں ہے کہ 18 سیٹ ہونے کو ضائع کرنے کے بجے ایک اپنا پرتیاشی کھڑا کرو اس لیے انہیں تو جوڑ کرو بہت سارے ایسے ہیں امیلے جن کا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرشپ ہے بہت سارے دوسرے امید ہے اچھا ٹھیک ہے بی جے پی کی لیڈرشپ پر انہیں بھروسہ ہے اور ان کے امیدوار اتنے نایاب ہیں کہ آپ کے والے بھی ٹوٹ کے ادھر چلے جائیں وہ سب کو پتا ہے کہ ان کے امیدوار نوے کون ہیں اور میں بی جے پی والوں سے بولنا چاہتا ہوں بھئی آپ کے پاس 28 تے تو آپ نے یہ سوچ کے اتارا کہ ہم اوروں کو خریدیں گے آپ تو بسٹرچار کی بات کہتے ہو دیش کی اندر سے بسٹرچار رہتانا ہے بسپ سماجبادی ساتھ لڑ رہے کانگریس پہلے سی بولا ہوا ہے ایسا نہیں کہ آج کوئی بولا ایلیکشن جب رات سب ایک ایک سب 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 بیگراؤن پر 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 کام کرتا کسی کبھی بیدھائک ہوں آپ اپنی سرکار کا مشیو اس تو نہیں کر سکتے نا کم سکم لوگ تنتر میں یہ جمہ داری تو سرکار کی ہوتی بھی کیسز ہے اس میں ہم نے کل آپ ڈاٹا بھی دیکھ تھا کی بات کر راج سب راج سب راج سب راج راج رہی سب رہی سب رہی میرا ایسا خیال ہے کہ راج سب راج سب راج سب رہی اور اتر پردیش میں خاص کر کے خرید فروخت کی کوشش بھی سب سے زیادہ مانی جاتی رہی ہے اس پر ابھی چناؤ آئی ایسی نظر نہیں رکھتا اس میں کہیں پردے کے پیچھے بہت کچھ خیل ہوتا ہے دونوں طرف سے جوڑ توڑ کی کوشش بھی شوپال جی نے کہ دیا کہ بی جی پی سکتے ہیں جو بی 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 سکتے میں ابھی بھی یہ کہ رہا ہوں بی دیتے ہیں نا عدالت تو یہ نہیں کہ سکتی کہ آپ نے کوئی لوپ سے کیا یا ڈر کر کے کیا اور راج سب چاہیے بی جی پی کو کئی چیز چاہیے مندر ایشو کے لیے بھی اتنا پورا بہ راج سب میں بھی آ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑی پتش بھا 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 سب اک کے گننے کے بعد بھی ایک دو ووٹ کم ہے اور انتراتما شبد کا لوگ مہتا جی نے استعمال کیا کیا ہے یہ فاصلہ بھرپور کرتا ہے انتراتما یا کچھ اور یہ کچھ اور ہی ہے جو اس چیز اس فاصلے کو بھرتا ہے کہیں سے انتراتما تو مجھے دکھائی نہیں دے رہی رہی بات آنکڑوں کی تو آنکڑوں کے کھیل کو بی جے پی نے کھیلنے کی کوشش کی ہے 28 ان کے پاس تھے لیکن اگر بی جے پی سماجبادی پارٹی بی ایس پی اور کانگریس اور ساتھ ساتھ ان کے سمرتکوں کو جوڑے تو ان کا آنکڑا تقریبا 37 کے آس پاس پہنچتا تھا لیکن بی جے پی اس کھیل میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھی اور وہی ہمیں پیچھلے دو تین دنوں سے دکھائی دے رہا ہے دیکھئے جس طریقے سے جو دو ویدھائی پہلے سماجبادی پارٹی کے ویدھائی اور بسپا کے ویدھائی مقتار انساری اور ڈاکٹر ہریوم ان دونوں کو ایک طریقے سروک دیا گیا کوٹ نے روک لگائی اس کے بعد فیروز آباد کے ڈی ایم نے بقاعدہ اسی کوٹ کا آدھار بناتے ہوئے ڈاکٹر ہریوم کو بھی ووٹنگ سے روکا ہے یعنی یہ دو لوگ نہیں آرہے ہیں دو دو بیدھائی جو پہلے سے بیجے پی کے خیمے میں تھے امن من تری پارٹھی اور اس کے آلاوہ نرے شگروال کے بیٹے نتین اگروال یہ بیجے بی پی کے خیمے میں جا چکے تھے انیل اگروال کا نیا کل پہلی بار دیکھے شرکت کرتے ہوئے دیکھے لیکن ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر کئی اور لوگ ہیں جو کی اس وقت پالا بدلنے کی کوشش میں ہے یہ ہمارے پاس جانکاری ہے لیکن دوسری طرف سماج بادی پارٹی کا بھی دعوی ہے بی بی جی پی بھی بھی کمجور کڑی ہیں اور وہ بچے سوچ باقی ادھر ادھر سے آجائیں گے تو ان کا نووہ بھی جی جائے گا بی ایس پی بی ایس بی ایس بی راج سبھا کرن جو رہا ہے کئی راج ستائیس ویدھائی کے ویس نئی کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے ایک اور امیدوار بھی اتار دیا آٹ تو جی رہے 296 کے ساتھ نووے امیدوار کا گنیت کیسے پورا ہوگا تو ستائیس ان کے مانا جا رہا ہے کہ دیر رات سیندھ لگانے کی کوشش میں تین تین بھی جوڑ دیجے تو تیتیس ہوتا ہے چار کم ہوتے ہیں یہ نتین اگروال کا کیسے سمجھے آلوگ جی اس بہت بڑا جھٹکا میں مانتا ہوں چونکہ خالی ٹکٹ نہ دینے سی بھارتی جنت پارٹی کلی آشوب ہے بھارتی جاندہ پارٹی کلی خطرہ ہے بھارتی بھارتی آشوب چیز کو آپ نے بڑے سال تک سمجھے رکھ جاتے ہوں ستت چلی جاتی تو اچھا یہ لے جائے 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 ابیشیق بتا پائیں گے درے شکر شکر کیلئے کیا اور بڑا سودہ ہوا ہوگا شاید ہمارے ساتھی سوال کا جواب راجی سبھا سیٹ پر ووٹنگ کی شروعات ہو رہی ہے نو بجے کا وقت جس میں یہ ووٹنگ کی شروعات ہوگی اس بیچ اتر پر خاص نظر کیونکہ یہاں پر دس سیٹ پر ووٹنگ ہونی ہے عمومن پہلے ستیم آنے جانے والے راجی سبھا چناؤوں میں اس بار زبردست لڑائی ہے دس سیٹ کو لے کر مددان سے پہلے سیند کی خبر جس میں بی ایس پی کے ویدھائک انیل سنگھ بی دن ہی بی جی پی بی 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 آخر کے جو شپالی آدب یہ کہ رہے اگر اگر ٹوٹیں گے تو ادھر بھی ٹوٹیں گے پھر بی بی جی پی بھی ٹوٹیں گے ویدھائک اب یہ تو راجنی تیز دیش کی سیمٹ کر رہے گئی ہے لیکن آپ سیتیس گناہ آٹھ ہو گیا دو سو چیانوے سیتیس گناہ آٹھ میں اگر دو سو چیانوے تو ستائیس بچے اب ستائیس ویدھائکوں کے سہارے آپ کیسے دس کم پڑ رہے سیدھے سیدھے ایک اور کو جت آنے کے لئے لیکن آپ جوڑتے جائیے کون کون جڑ رہا ہے امن منیتر پارٹی ویجائ مشرا نتین اگر وال اور تین بی ایس پی کے بھی آسکتے ہیں تو آنکڑا تیتیس تک پہنچ جائے گا لیکن پھر بھی چار کم تو وہ چار کہاں سے آئیں گے کس پر ہے نظر کون آسکتا ہے کس کے ذریعے ہو سکتی ہے جیت لیکن جلدی لیکن سماجھ آدی پارٹی اور بی ایس پی دکھاتے ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے سمجھ پائیں گے کہ ہر پالے میں یہ ارث ہے یہاں پر ایس بھی مختار انساری کے ہٹ صرف 18 بجتے ہیں تو ہر جگہ سے ایک ایک ویکتی کی ووٹنگ نہیں اس بار ہو پائی گی بی ایس پی سماجھ ٹوٹے تو کیا ہوگا دیکھیں اجنہ جی اجنہ جی یہ دوڑ بوڑ کی بات نہیں اس طرح سوال نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اچھا پرتیاشی ہو اور اس میں ودایق چاہے کوئی اپوزیشن پارٹی کا بھی اگر اس بشواس ہے تو وہ اپنا مددان اس کے فیور مددان بھارتی اگر بھارتی جنہ پارٹی کو دیا ہے اور آج اسی کا پرنام ہے کہ جنہ کا ہم اور عبنی کرتے ہیں موڈی جی اور عمی شاہ جی کی نتر میں پر چند بھارتی بھارتی پرنام ہے کہ ہمارے نو پرتی سوا سے اتر بھارتی سوا جی اور جو راست سوا کے اندر جن وکاس کی جو کارکرم ہے جن کو کہ نہ کہیں برودھی عبر کرتے ہیں اور ایسے جو ہمارے پرستاب ہیں ایسے ہمارے کارکرم ہیں ان کو اور آگے بڑھانے میں یہ جو ہمارا بھومت ہے جو نو ہمارے سانسد یہاں سن کر جائیں گے اور ہم پرچند بھومت سے اپنے جو ہمارے نو ہمارے سدس ہیں رسو کے لیے وہ آن سے جیت کر جائیں گے تو شکان شرما منتری اتر پردیش سرکار میں کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کابی نندن کرتے ہیں خوش ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے امیدوار جیتیں گے اور ان کی بات پر آپ بیاکل ہو رہے ہیں کچھ بولنے کے لئے جفر جی آپ کے جو پرتیاسی نو میں ان کا نام بتا دیجئے اس کے پہلے انہوں نے کون سا بڑا کام کیا ہے سب کو پتا ہوگا آپ کے اچھے پرتیاسی ہیں تو آپ نام بھی پتا ہوگا آپ کہاں رہتے بھی معلوم ہوگا بتا دیجئے ویور کو نام بھی پتا ہے نام بھی پتا ہے نام بتا دیجئے کیا نام ہے ان کا نام بتا دیجئے آپ تو کہہ رہے بہت اچھے پرتیاسی ہیں آپ کو نہیں معلوم کہاں رہتے آپ کو نہیں معلوم کیا کرتے آپ بہت اچھے پرتیاسی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ دیکھ لو بیور چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو اچھے پتا سیدھ یوگی جی کی سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے اور جتنے بھی وپکش کے سب پا کانگریس کے سب ایک مو سے اندر اندر ہم لوگ کو سب بولتے ہیں کہ ہم لوگ نے ایسا کام کیا ہوتا جس پرکار سے یوگی جی کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ حالت نہیں ہوتی ہاں اب آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں موکہ مل گیا جفر اسلام کو نام پڑھ لے موائل میں پڑھ رہے ہو جفر بھائی ویور نے دیکھ لیا آپ کنڈیٹ کا نام نہیں پتا کنڈیٹ کیا کرتا آپ نہیں پتا کہا رہتا نہیں پتا اتنا اچھا کنڈیٹ اتار رہا ارے بھائی آپ پر بکتا آپ نہیں سوال پہلے سوال 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 دیکھ میں نے نام پہلے بولا شاید اپنے کھیمے کو بچا کے رکھئے تو آپ کیا چوری کرتے ہو کیا کہ گھر میں تالہ لگا کے رکھے تو آپ چور ہو کیا دوسروں کے گھر میں ڈانکر ڈالنے کی حادت ہے کیا سماج بات ہی ایسا کام نہیں کرتی ہے ہم سوچ راجنیت کرتے ہیں سوچ طریقے سے رہتے ہیں بچانا موچھونا کیا ہوتا ہے لوگ تنتر میں جتانے تو تو جیتی جائیں گے ہم کیا جتانے کو تو جیتی رہے آپ کی نمی جوڑ دوڑ کیجئے ستائیس سے دس کے چکر میں پڑھ رہے ہو آپ کے پاس ستائیس ہے دس کے لئے جوڑ دوڑ کر رہے ہو پکڑ پکڑ کے لارے ہو رات دن ان کے میچے پیچے گھوم رہے ہو کہ ایسی سرکار ہے جو لوگ جو بیدائی کو پکڑتے گھومتے ہیں بتاؤ بھلا ارے ہم تو جیتی گئے ہیں ہماری چیتی گئے ہیں ہماری چیتی گئے ہیں اپنی چیتہ کرو جس کے لئے آگے 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 گھوم رہے ہو جب بھی کسی کی ایسے بات چیتا ہے تو آپ اس کو سیدھے آن ایر ڈال دیا کیجئے کیونکہ آج کل بڑا مشکل ہوتا ہے سب کو چھپ کر آکے سن پانا وہ آگے نکل گئے آپ کے نیتا کی دیکھیں بات نہیں اپائی بھدوریا صاحب آپ ایک بار آن ہوتے تھے آپ پوز ہی نہیں لیتے ہیں بیچھے جب یہ ہائے نیتا کی بات سننے نہیں دینا چاہتی ہے آپ بول رہے تھے جفر اسلام بول رہے تھے اور درشک سوچ رہا کہ میں کس کو سنوں آپ کو یا سیدھے زفر اسلام کو کیونکہ آپ صرف اتنا بتا دیئے جب بچے نہ اور ہم بیٹ جردی کے بارے میں فوکس کی بتائیے دس کہاں سے خرید رہے ہیں پبلک کو بتا دیئے آپ کے پاس تو دس کم ہے ابھی شیخ ہم تو جیت گئے ہیں وہاں سے کیا اپ ڈیٹ کیا پرستیتی آپ اپنے لوگوں کو ابھی شیخ آپ اپنا بتائیے کہاں جوڑ توڑ لگا رہا رہا لوگ جی نے پوچھا تھا مجھے لگتا اس پر بھی چرچہ ہونی چاہیے نریش اگروال نئے نئے آئے اور نتین اگروال ان کے بیٹے کا ووٹ ڈالنا ابھی شیخ بلکل نریش اگروال سماجوادی پارٹی کا ووٹ انتراتما کی آواز کے ہی کے تحت جائے گا لیکن نریش اگروال پر صرف ایک ووٹ کی ذمہ داری نہیں ہے انجنا ان کے آنے سے کئی اور ووٹ کی ذمہ داری ان پر ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہیں بتانا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز سمجھ لیے کہ نریش اگروال کے آنے سے یوگی آدیتنات خوش نہیں تھے یہ بات بھی سچائی ہے دلی میں ان کی باتیں تیر ہوئی اور دلی سے وہ لائے گئے لیکن ایک ووٹ کا فائدہ انہیں ملا ہے کتنا وہ دلا پاتے ہیں یہ ان کے آگے کے جو ان کا کریئر ہوگا بی جے پی میں وہ بھی تیہ کرے گا لیکن صرف اور صرف بی جے پی صرف اور صرف سماجبادی پارٹی میں ہی کوئی کمجور کڑی ہو ایسی بات نہیں ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا رمکان تیادو جو کی پورو سانسد رہے ہیں آجم گڑ کے ان کے بیٹے بھی ویدھائک ہیں اور جو کراس ووٹنگ کی بات ادھر سے ادھر کی کی جا رہی ہے تو کئی بی جے پی ویدھائکوں پر بھی نظر ہے ایک بات اور بتا دوں کہ کل جو مائیواتی نے لسٹ مانگی تھی سماجبادی پارٹی سے کہ ان کے نشیت ویدھائکوں کے لسٹ دی جائے تو اس میں اخیلیش یادوں نے اپنے سینتیس میں سے دو ویدھائک کم کر کے رہیہ روڑ کا نام انہوں نے اپنی لسٹ میں رکھا تھا یعنی پینتیس پلس دو انڈیپینڈنٹ اور باقی دس نام انہوں نے بہترین ساماج پارٹی کے لیے رکھا تھا تو بیچ میں کئی طرح کے کامبینیشنز بنے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹ جو رکھے گئے ہیں وہ کیا پورے کے پورے پڑھ پاتے ہیں یا جس طریقے سے بیتی رات تقریباً دس بجے کے بعد یہ سارا کھیل ہوا ہے اس میں کہیں اور بڑی سیندھ لگ پاتی ہے ایک بات کہنا چاہنا تھا دیکھیں ابھیشیک آپ یہ تو سمجھتے ہوگے کہ یوگی آدھتنات نے یہ جو ڈراما ہوتا ہے ملی بگت جیسے ابھی بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کیا کہیں گے ابھیشیک اب آپ کیا بولیں گے اور انجنا جی کیا بولیں گے کچھ تو تائے ہوتا ہے اسی طرح سے پارٹیاں بھی یہ کرتی ہیں یوگی جی اپنی ایمیج بنانے کے لیے کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں تھا ان کو تو معلوم ہے نا کہ پارٹی ہائی کمانڈ جب تائے کرتا ہے تو یوگی آدھتنات مکہ منتری ہیں وہ تھوڑا ڈراما کرتے رہے دکھائیں کہ میں بلکل پویت رہوں اور دوسرے سو جو پاپ کر رہے ہیں یہ دکھانا یہ پارٹیوں کی اسٹریٹیجی کے تحت بھی تو چلتا رہتا ہے اور چونکہ آپ دیکھئے زیادہ چیٹے دلا کر کے یوگی آدھتنات جو ابھی گورکپور میں ہارے ہیں وہ سارا منیج کرنے میں پیچھے ان کی بھی بھومی کا ہے چاہے وہ ڈراتے ہو چاہے پیسہ دلواتے ہو چاہے مدد کرتے ہو یا دل ان کو ڈوب جاتے ہو ناوراتری ہے پوجہ پارٹ کر کے بھی چاہے تنطرمنطر سے ہوا سکتا ہو لیکن کیا یہ کوشش نہیں ہے کیونکہ یہ کہنا کہ ان سے ناراج ہے تو یوگی آدھتا دستیفہ دیتے گورکپور سے ہارنے کے بعد مرے شکروال کو لینے پر کہتے جی دیکھیں یہ تو پاپ ہی آگیا دستیفہ کوئی نہیں دے رہا سید کو گالی دینے والے لوگ جن کی پوجہ سوہ سام کرتے ہیں یوگی جی سید زفر اسلام جنہوں نے دیش کی سنسد میں کھڑا ہو کر پربو رام پر ایسی ٹپڑیاں کی گلدستہ آپ نے ان کے ہاتھ میں دھما دیا ایک مہلہ نیتری کے بارے میں بڑھانے میں سید زفر اسلام بدوریا صاحب کسی کو بول لے دے میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں بدوریا صاحب سماجواتی پارٹی میں تھے سماجواتی پارٹی میں تک تو بدوریا کی یا سماجواتی پارٹی کا کسی نے ان کے آپ کو گالی دانتی تھی رام کو گالی دلوان رام کو گالی دینے والے کو بدوریا جی ابھی تو ان کو اتنا برا بھلا کہہ رہے جب ان کے ساتھ ہے تو ان کو گالی دنے والے کو دستہ دے کے پارٹی میں رکھیں گے تو آپ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ رام آپ کے ایجنڈا میں نہیں ہے اب بتا دیجئے نہیں نہیں سر رام کو گالی دینے والے کو آپ کے پاس رکھیں گے نہیں تمہیں تو آپ کے پاس دیا لے جا اور آپ نے دستہ دے کے لئے وہ ایک ڈسپلین سولجر کی طرح اس طرح کی ہر کوئی ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو انہوں نے سمجھ باتی پارٹی کے ساتھ رہے کے کیا سمجھ باتی سب کی آواز نیچی کر دیجئے اب راجہ بھائی اب ایک سکر راجہ بھائی آپ پہ دو لائن بولی میں بتا رہا ہوں نہیں نہیں ان کی مہانتہ پہ بولیے کیونکہ آپ ہی ان کا موٹ لے رہے کب انہوں نے جا کے بولا ہے کہ وسکی میں رام بستے کب انہوں نے بولا ہے اے رو بھائی تو آپ پہن کیا تھے تو آپ کی پارٹی میں تھے رام آپ کی چھنٹا میں شامل رہا کیوں نہیں شکایت کی کیوں نہیں کپلین کیا اے رہے تو آج آپ سکر کے بارے میں بولیے نا ان کے باگراؤن کے بارے میں بلیے اے رہے کچھ نہیں ہے آپ ان کی باتوں کا اندوار کریں سوچھ موٹ لے دونوں چہتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے بہث کرنے میں در شک بھی بولتے ہیں کہ آپ کو کہ سے بات کرتے ہیں سنینے نا نہیں پر آپ نے جواب نہیں دیا نا آپ کو ہے بھائی آ بڑے صاف لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں ایک سنے یہ جو رام اور رام اور ویسکی گالا جو آپ بیان دے رہے یہ کیس پارٹی میں میں رہتے ہوئے دیا تھا کس میں کس پارٹی میں رہتے ہوئے دیا сторی پی دلوار رہتی پھر میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ پاس چلے گی کس پارٹی میں رہتے ہوئے دیا تھا اس لئے ہم نے بھیجے پی میں کس پارٹی میں ارجی سلے بھیجے کر رہے تھے آپ کیوں کر دیا ساپا میں دیا ہے تصیح ساپا نے بی جے پی مھیجے دیا بی جے پی بار لوگوں نے کانٹہ ایک رہم فکری جنہے والے کو سوارت کرتے ہیں تو ان سوارت کر لیا انہوں نے آپ پارٹی سے نکال دیتے ہیں یہی ان کو بولتے تھے نہیں راش درو ہی بتا رہے تھے نہیں راش درو ہی بتا رہے تھے نہیں راش درو ہی بتا رہے تھے چلیے دلچرز پھر آج نیتی کا یہ بھی سوروب جب ایک امیدوار اور اس کے ذریعے سب پارٹیوں کی پول پٹی کھل جاتی ہے ان کی پارٹی میں تھی تب بیان دیا اور دوسری پارٹی جو رام کا سب سب بڑا نمائندہ بنتی ہے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں